یہاں معمولی آتی ان کو سدا ہو جائے نا وہ ججوں کو گالیاں نکال دیتے ہیں امران خان کیا کیا ہے بجرہ والا نے اینی دیر بعد کیوں امران خان اجڑا تسلیم کی امران خان کے بغیر تو ہم کہیں گے ہمارا یہ وجود نامکمل ہے اسلام علیکم میں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ناظرین میں اس وقت بجرہ والا میں موجود ہوں جنہاں سٹیڈیوم کے بلکل باہر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے امران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ حقیقی ازادی جو پہلے مرحلے کا آخری جلسہ ہے اس جلسے میں وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے عوام کو اپنا لائحہ عمل دیں گے اور کچھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ اناؤنسمنٹس بھی کریں گے تو جلسہ گاہ کے باہر موجود ہیں عوام کی جو ہے وہ بڑی تعداد آپ کو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ کی طرف جا رہی ہے سیکیورٹی کے بھی انتظامات جو ہیں وہ کافی اچھے لگ رہے ہیں تو ابھی جلسہ گاہ کے اندر جائیں گے اور وہاں سے کچھ لوگوں سے بات کریں گے کیا وہ امران خان کے جو امپلا لائحہ عمل ہے اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ مائنس ون کے بڑی بازگشت ہے اس سوالے سے بھی لوگوں سے گفترو کریں گے جلسے میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہے میری عمر 46 سال ہو گئی ہے اور تقریبا میں چار سے پھانٹ سیلیکشن یہ دیکھ رہا ہوں اپنے آج سے ووٹ ڈال رہا ہوں تو آج تک کچھ چینج نہیں سا دیکھا چار سال کا یہ پیریٹ آیا ہمارے پاس بہت ہی پیارا آیا ہمارے بچوں کے لیے آیا ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے آیا نوجوانوں کے لیے آیا بزرگوں کے لیے آیا لیکن یہ راستے میں جو ہمیں پوٹر حکومت پڑ گئی جو گٹھ جوڑ پڑ گیا ناہلوں کا تو انہیں ہمیں ایک مشکل میں ڈال دیا اس مشکل سے لڑنے کے لیے ہم خان صاحب کے کافرے میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہونے کے لیے آج اس جلسے میں آئے ہیں لیکن اگر عمران خان کو انہوں نے کھڑا رہنے دیا یعنی اسے ناہل کر دیا جیسا کہ آج کل بڑا اس بات پر شور مچا ہوا ہے پھر جیسا یہ دیکھیں یہ آنے والا وقت ہے یہ وقت بتائے گا کہ عمران خان ضروری ہے کہ نہیں عمران خان کے بغیر تو ہم کہیں گے ہمارا یہ وجود نامکمل ہے اس کے لیے ہم الحمدللہ عمران خان کے ساتھ جو خان صاحب کہیں گے ہم ارمدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اچھا ایک میرے آخری سوال کا جواب دیں نون لیگ والے جو ہے انہوں نے اتنا لیٹ عمران خان کو کیوں قبول کی ہے گجرا والا نے سوری جی گجرا والا میں کافی وجوہات تھی مارے لیڈران کی مارے ورکروں کی ہم مارے ناتفاقی کے وجہ سے اس لیے آج آپ محمدللہ یہ مارا یہ قسمت والے ہم کہ یہ دوسرا جلسہ تھوڑے راؤنڈ بورٹ میں تھوڑے سارے ورکر میں خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں اس لیے آج یہ گجرا کا گارڈ جو ہے پیٹی آئی کا ہے روشنی چان سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں روشنی چان سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں وہاں بد خان سے ہوتی ہے قداروں سے نہیں آج جلسے دے آنڈا تو آڈا مقصد کی آزادی کدھے تو میرکہ تو آسی دے انیس سو سنتالیچے آزاد نہیں سی ہو گئے تھا باقی ایسی بھیر غلام بان کیسے اینا چوران دے آکھے لکھے کیڑے چوران دے آج دے آج دے زرداری اینا چوران دے آکھے لکھے بھیر غلام ہو گئے تھا ہونتا نو کون لگ رہے تھا نوی ازادی کون تو آئے گا عمران خان کس رہا جے آئے گا تے انشاءاللہ دے کونڈا آئے گا لیکن وہ تے کندے انو نایہل کر دے نا اگر عمران خان اگلے لائحہ ملدہ جگہ کال دیں دے کہ جی لونگ مارچ دی مہ بات جا مانگے جا مانگے باکی توں مران خان لون ہے تے نو پتہ لگے گا مران خان بندہ آیا ہے پائن آج دے جلسے چاہ آن دا تو ادا مقصد کی ہے اسی پاکستان تریکین صاحب دے جیلے ہیں بھائی جن مران خان کپتان دے جیلے ہیں جیڑا سچی نیت نال اے امپورٹر کمتو ہی جان چھوڑوانا چاہنے ہیں تے انشاءاللہ آنا لے وقت دا کپتان لیڈر ہوئے گا تے ایم گائی تے جیڑی یہ نا جیڑا سب کچھ تو سب چیزہ تو نجات ہوئے گی تا جی مران خان انہوں نے مائنس کرن دیتا جیڑا کینڈ ہے کہ انہوں نے نایہل کردھے نا پھر ایک عدیب ہی نہیں ہونا ہے اگر اللہ انہیں بڑی دے تو سننے اچھا جی مران خان نے آکھا ہے کہ میں انا اگلے لائے حمل دا اعلان کرن گا اگر کال دن دا کہ اسلام آباد والمارچ یا لاک ڈاؤن دی کیسے کسم دیوی تے تو سی ہوتے نہ چلو گے انشاءاللہ اللہ فضل و کرم نہ چلو گے اگر بھی جانے ہیں جی تے جلتا ہوتا ہے اگر جانے ہیں کال کرے گا سلام آباد یہ سی ہوتے پہنچ جانے ہیں آخری سوال دا جواب دو کہ بجرہ والا نے انہی دیر بعد کہ مران خان جڑا تسلیم کی تھا مران خان بائی سال بعد تے آیا ہی بڑی دیر دی ججو تر کر رہے تھے میں ہی پوچھ رہا ہے پہلے جڑی عوام مران خان کیوں نہیں سی پسند کر دی ہر ور یہ تھو مران خان ہر جاندہ سی ایس دفعہ نیت نال پورے گجرہ علی نے سپورٹ کی تھی ہر ور یہ انہی نکار دی ایسے امپورٹڈ کو منن سپورٹ مران خان کی تھی آپ کا جلسے میں آنے کا مقصد کیا میرا مقصد امران خان کی جدو جد کو تقویت دی رہے یہ بتانا ہے کہ یہ جید ہے صحیح ہے ٹھیک آدمی ہے اس کا ساتھ دینا ہم پر حرض ہے لیکن امران خان کو تو یہ ناہل کرنے لگے ہیں دیکھیں میری بات سنیں نہ ناہل ہوگا نہ کوئی کر سکتا ہے یہاں معمولی آدمی ان کو سزا ہو جائے نا تو وہ ججو کو گالیاں نکال دیتے ہیں امران خان کیا کیا ہے یہ کہنا غلط کیا ہے اس سے وہ گوڑا اپنا ناہل کر دیں گے اتنے بڑے لیڈر کو ناہل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے سوچنا پڑتا ہے اس کے لیے لیکن اگر انہوں نے کر دیا پھر کر دیا تو کچھ ورک نہیں پڑے گا یہ نہیں مانا جائے گا کوئی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا عوام کا فیصلہ کوئی دنیا کی طاقت کوئی عدالت کوئی چیز نہیں بدل سکتی نہ کسی کو پریشریز کر سکتی ہے پبلک اس کے ساتھ ہے ساتھ رہے گی اس کا ساتھ دے گی اگر یہ اس کو زیادہ تنگ کریں گے تو یہ پبلک ان کو اور زیادہ تنگ کر دیں گی یہ ازین میں رکھیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں اگلے لائحہ عمل کا اگر عمران خان آج اعلان کرتے ہیں اگر وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں اس کے علاوہ یا اگر وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کر دیں یا ہٹتال کر دیں تو آپ لوگ کریں گے آہا انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے ہم نے اپنے لیے کرنی ہے عمران خان کے لیے نہیں کرنی ہم نے اپنے حقوق کے لیے کرنی ہے وہ کیسے پٹرول تو آپ کو بتا ہے کہ دنیا کی یہ شوقت قیمت جو ہے وہ سب سے کم ہے یہ اصل میں جو جتنے بھی جنگ جنیشن ہے نا وہ ساڑھی منارخہ نشک کرتی ہے وہ جناب اور جتنے بھی کام ہے وہ چھوڑ کے ساڑھی منارخہ کے پیچھے ہیں منارخہ نشک کرتے ہیں ماندھر بند ہے ہر بندے کا جو نوجوان ہے اس کا جو عشق ہے اس وقت وہ صرف منارخہ نا ہے وہ اور کسی چیزیں نہیں کرتا وہ خوابوں میں منارخہ ناتا ہے پہلے دوسرے لڑکیوں کے لڑکیوں کے خوابیاں دیتی لڑکوں کو اب لڑکیوں کے نہیں آتی اب عمران خان آتا ہے خوابوں میں آتا ہے عمران خان ملتا ہے گجرہ والا نے اتنا لیٹ عمران خان کو کیوں قبول کیا اصل میں کہتے ہیں کہ دیڑ آئے درست آئے لیٹ کیا یہاں جلدی کیا وہ ٹھیک ہے دیے سے کر لیا نا کر لیا اب انشاءاللہ لیٹ کیوں کیا لیٹ اصل میں یہاں پہ شروع سے نولی جیتی آ رہی تھی اب انشاءاللہ جو ہے لوگوں کو آجتا تھے شروع آ رہا ہے لوگوں نے عمران خان کو قبول کیا عمران خان نے ہی سب لوگوں کو شوٹ جو ہے نا دیا ہے لیٹ کیا لیکن انشاءاللہ اب یہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ رہیں گے یہاں پہ کبھی بھی اتنا براجل سا عمران خان کرنیت ہے لوگ کبھی بھی عمران خان کے لینے تھے نکلے دنے لیکن اب عمران خان کے لینے نکلے نکل رہے ہیں آنگا اب انشاءاللہ نکلیں گے یہ گجرہ والا کے جناس ٹریڈیو میں موجود ہیں پی ٹی ای نے ایک جلسے کا اعلان کیا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ آگے ہیں عوام کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر موجود ہے لیکن اس کے علاوہ عوام کی تعداد جو جلسہ گاہ کے باہر ہے وہ اندر سے بھی زیادہ ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ایک سکرین لگی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ وہاں پہ عمران خان کی تقریر سن رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے اندر تو اب بالکل جگہ نہیں بچی اس لیے لوگ ابھی بھی کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مایوس ہو کے جا رہے ہیں کہ اندر تو جگہ نہیں ہے تو اگلے لائے حمل کا جو ہے عمران خان صاحب اعلان کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلا کیا لائے حمل ان کا یہ دیکھا جائے گا اور عوام تو اس پہ کیا رسپونس ہے جیسے ہی کوئی اگلی اپ ڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے اجازہ چاہوں گا